لیکن ہم آپ کو زمین پر لے کر آتے ہیں اور پاکستان میں اور خوبصورت علاقہ گلگت بلتستان کی سیر آپ کو کرواتے ہیں جہاں پر ایک ایسا علاقہ جو میں نے بھی پہلی دفعہ دیکھا ہے اور مجھے سن کر بڑا ایکسائٹ کر رہا ہے اب یہ دیکھتے ہیں کہ کیسا یہ علاقہ ہوگا یہ جی گلگت بلتستان کا ایک علاقہ ہے روندو اور اس علاقے کے اندر ایک جگہ ہے جس کو تورمک دونسا کہا جاتا ہے اب یہ تورمک دونسا کیا ہے اور یہ اپنی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے میں نے بھی ابھی تک گلگت میں وزٹ کرتے ہوئے یہ نئی چیز دیکھی تو ہمیں یہ دکھا رہے ہیں نسار مہدی اپنی اس ریپورٹ پاکستان میں چند مقامات اس سے ہیں جہاں پہنچ کر دل کرتا ہے کہ یہ لمحات یہیں پر تھم جائیں گلگت بلتستان کے زلہ سکردو کی تحصیل روندو میں واقعی تورمک دونسا میڈوز کا شمار بھی انہی مقامات میں ہوتا ہے سکردو شہر سے دھائی گھنٹے کے مسافت پر واقعی دونسا میڈوز کو سرسبز کو ساروں کے طویل سلسلوں کے باعث گلگت بلتستان کے دیگر مقامات سے انفرادیت حاصل ہے آسمان کو چھوٹے سرسبز پہاڑ اور ان کو چیرتی خاموش ندیاں دونسا کو مزید پرکشش بنا دیتی ہے سطح سمندر سے دس ہزار فٹ کی بلندی پر واقعی یہ میڈوز سیاہوں کو شور شرابے سے دور ایک پرسکون ماحول مہیا کرتا ہے جہاں پہنچ کر انسان دل مہ لینے والے قدرتی مناظر دیکھ کر تخیلات میں کھو جاتے ہیں بہت خوبصورت جگہ ہے اور لوگ یہاں پر ماشاءاللہ بہت فرنڈلی ہیں اور یہاں پر پراپر ٹینٹس وغیرہ بھی بنے ہوئے ہیں فیسیلٹیز وغیرہ بھی ہے یہاں کی خوبصورتی شاید آپ نے آج میں صرف کیا ہے وہ یہاں کی گنگلی پہاڑ ایپر سرنیجر دیلتا ہے سرسل سمیالیاں اور چھٹے چھٹے چشنے بہت خوبصورت جگہ ہے ٹورس یہاں پہ کم آرہے ہیں لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے اس جگہ کا ٹورس جو گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس جگہ کا وزید کریں جو بھی سیاست کردو آرہے ہیں ان کو میں مشورہ دینا چاہتا ہوں اگر دنیا پہ جنت دیکھنی ہے تو دنسا کا وزید لازمی کریں توربک دنسا میڈوز میں ایک قدیم پولو گراؤنڈ بھی واقع ہے جہاں ہر سال دنسا پولو فیسٹیول کا انعقاد کیا جاتا ہے یہاں کے مقامی لوگ سادہ طبیعت کے مالک اور انتہائی مہمان نواز ہیں یہاں کے بیشتر رہائشیوں کا ذریعہ عامدن مال مویشی اور زمینداری ہے یہاں دنیا کے بہترین آلو بھی کاشت کیے جاتے ہیں گلگت بلتستان کی وادی توربنگ میں واقع دنسا میڈوز قدرتی حسون سے مالا مال ہے سیاہوں کو چاہیے کہ وہ یہاں پر آ کر صفائی کا خاص خیال رکھے اور یہاں کی خوبصورتی کو برقرار رکھے نسار مہدی پاکستان ٹیلویجن نیوز دنسا گلگت بلتستان کیا بات نسار مہدی نے ہمیں جو ہے گلگت بلتستان کی علاقے روندو کی سیر کروائی اور دیکھ کے بہت ہی خوبصورت اس کا ویو تھا اور فوراں دل کیا ہے کہ میں اور رجم جو ہے وہ یہاں سے اڑ کے وہاں پہنچے تو باکستان بہت خوبصورت ہے باکستان میں بہت ساری جگہیں گھومنے پھرنے کیلئے ویکیشنز چل دی ہیں آخری مراحل ہیں ویکیشنز کے تو اگر آپ کا کوئی ٹارگٹ رہ گیا ہے کہ آپ نے کہاں جا کے انجوائے کرنا ہے تو آپ کے پاس ایک نئی دیسٹینیشن جو ہے وہ مل چکی ہے تو جائیں اور انجوائے کریں